پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے ساؤتھ ہیمٹن میں شروع ہوگا قومی کرکٹ ٹیم کو سیریز میں شکست سے بچنے کا چیلنج درپیش ہے شائکین کرکٹ کے لیے بری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھی بارش ہونے کا امکان موجود ہے خراب موسم کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم ساؤتھ ہیمٹن میں اپنی برپور پریکٹس نہیں کر سکی پریکٹس کے لیے صرف انہیں ایک دن کا موقع مل سکا پاکستان ٹیم جسے سیریز میں ایک سفر کا غسارہ ہے سیریز بجانے کے لیے اسے فتح آخری ٹیسٹ میں درکار ہے ٹیم انتظامیہ نے آخری ٹیسٹ میچ کے لیے گزشتہ دو میچوں کی اعلان کردہ سولہ رکنے ٹیم کو ہی برقرار رکھا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان عزر علی پرعظم ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں باؤنس پیک کرتے ہوئے انگلینڈ کے خلاف میچ جیت کر سیریز کو برابری پر ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی عزر علی کا عظم اپنی جگہ تام پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹاپ آرڈر بیٹنگ کے مسائل اب تک حل نہیں ہو سکے ہیں عزر علی خود اس سیریز میں کوئی سکور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جبکہ عابد علی مسلسل فیل ہو رہے ہیں شان مسعود پہلے ٹیسٹ میچ میں سنچری سکور کرنے کے بعد باقی تمام ایننگز میں ناکام ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اور بیٹسمن اصد شفیق بھی جن پر توقعات تھیں وہ بھی اب تک توقعات کے مطابق کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے جس وکیٹ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ وکیٹ ساؤت ہیمٹن میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ سے مختلف ہے گراؤنڈ مین کے مطابق یہ وکیٹ سپینرز کو شاید میچ کے آغاز میں اس طرح کا آغاز فرام نہ کر سکے جس طرح کا سپینرز توقع کر رہے ہیں تہم میچ کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وکیٹ میں ٹرن آئے گا اور اچھے سپینرز یہاں پر کارکردگی دکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان گزشتہ دس سالوں کے دوران چار ٹیسٹ میچ سیریز کھیلی گئی ہیں جن میں سے دو ٹیسٹ سیریز پاکستان نے یو ای میں جیتی ہیں جبکہ انگلینڈ میں ہونے والی دونوں ٹیسٹ سیریز برابری پر ختم ہوئی تھی پاکستان کی ٹیم اگر آج سے شروع ہونے والے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں شکست کھا جاتی ہے تو یہ دو ہزار دس کے بعد اس کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پہلی ناکامی ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایاناز بلے باز بابر آزم کو ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے دو ہزار رنس مکمل کرنے کے لیے صرف انتسس رنس ترکار ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ بابر آزم اس ٹیسٹ پیچ میں یہ عزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا کرنے کے بعد وہ ویرات کولی اور کین ویلیمسن سے آگے نگل جائیں گے یہاں یہ بھی بتا دیا جائے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے مایاناز فاس بولر جیم انڈرسن کو صرف سات وکٹیں درکار ہیں جس کے بعد وہ ٹیسٹ کرکٹ میں چھے سو وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے بولر بن جائیں گے موسیقی موسیقی